این تویں اور یا کمادہ اور علف تا اور یا کمادہ بڑا فرق ہے جہاں این تویں اور یا آتائینہ کی تفسیر کر رہا ہوں آجائے اس کا مطلب ہوتا ہے مختارے کل بنانا مختارے کل بنا دینا آپ کو مالک بنا دیا جیسے چاہیں کرتے جائیں جیسے چاہیں کرتے جائیں آپ کو رکاوٹ نہیں ہے آپ کا ہاتھ روکا نہیں جائے گا اور جہاں علف تے اور یہ آئے وہاں مختارے کل نہیں بناتے وہاں دیتے تو ہیں لیکن اوپر اپنی ذمہ داری اور نگرانی رکھ کے دیتے کہ تم مختارے کل نہیں ہو جو کچھ اس سے دینا ہے ہماری اجازت سے دینا ہے ہماری اجازت سے دینا ہے ہمارے حکم کے بغیر عطا نہیں کر سکتے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کے اندر آتا ہے آپ فرماتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں مگر اللہ کے حکم سے میں اگر کوڑیوں کو شفاہ دوں پیدیشی نبینوں کو اگر میں نگاہ دوں تو بے ازن اللہ کس سے بولیے انچا بولیے ہاتھ کڑا کر کے بولیے اللہ کے عمر سے ہے میں جو کس بھی کرتا ہوں وہ اللہ کے عمر سے جب مجھے اجازت ہوتی ہے تو میں بتاتا ہوں جب نہ ہو نہیں بتاتا عمر ملے اتھارٹی ملے تو کر دیتا ہوں نہ ملے تو نہیں کرتا تو وہ ہے کہ دیا تو ہے رب نے عزاز لیکن وہاں رب نے حد لگائی ہے اللہ نے وہاں قید لگائی ہے کہ بے ازن اللہ جو کچھ بھی ہوگا وہ ہماری اجازت سے ہوگا ہمارے عمر سے ہوگا ہماری اتھارٹی سے ہوگا تو فرمایا جب حبیب کی باری آئی ہے جب سرکار کی باری آئی ہے مگیرے کے تازدار کی باری آئی ہے آمنہ کے لال کی باری آئی ہے فرمایا ہم نے ہم نے ساری اجازت ہے ہم نے ساری پابندیاں میرے حبیب تیری ذات سے ہٹا کے ایک در فرق دی ہے ہم نے تیری ذات کو اس کا احراد کے اندر بھی اور اخر کے اندر بھی ہم نے مختاری گروہ بنایا ہے اب مالک تو تو ہے جیسے تیرا دن چاہتا ہے یہاں بھی تقسیم کرتا جاں وہاں بھی تقسیم کرتا جاں برمایہ حد بندیاں اور ان کے اوپر پابندی کو لگانا یہ تو عیسیٰ اور موسیٰ کا مقام ہے یہ تو ان کا درجہ ہے حبیب وہ ہے جسے ایک بار دے دیا تو پھر حساب نہیں لیا پھر حساب نہیں لیا بے حساب بے قید دے دیا ہے فرمایا ہم اس لیے یہاں عین توا اور یا کو لائے ہیں کہ یہ نہ کوئی کل سمجھ لے کہ محمد کا ہاتھ روکا گیا ہے محمد کا ہاتھ روکا گیا ہے ان کے ہاتھ کو اللہ کے عمر کے پابند کر دیا گیا ہے عطا خدا کی ہے لیکن رب نے کوئی قید نہیں لگائی کہ یہاں دے سکتے ہو یہاں نہیں دے سکتے فرمایا دے دیا اب تم مالک اب تم مالک جسے چاہو عطا کرتے جاؤ جس پہ تمہاری مرضی تمہاری رضا تمہارا دل آتا جائے ہم نے آپ کو مختار قل بنایا ہے اب پیچھے پلڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب عطا کرنے کی ضرورت ہے اب عطا کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے حبیب یہ نہ کہہ کہ اب یہاں مجھے اجازت لینی پڑے گی یہاں اللہ کا عمر آئے گا یہاں اللہ کا حکم ہوگا تو نبی کچھ دے گا نہیں اب ہم نے خزانے تجھے دے دیئے ہیں دنیا کے بھی آخرت کے بھی اس کائنات کے مادی بھی اور روحانی خزانے سب کچھ کا مالک ہم نے آپ کو بنایا ہے اب آپ کی مرضی ہے آپ کی مرضی ہے جس کو جتنا چاہے عطا کرتے جائیں